جبکہ نو فوضی جوان شہید ہو چکے ہیں بنو میں بنو کا علاقہ جانی خیل جہاں پر خودکش حملہ ہوا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں انتہائی افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے بنو میں بنو کے علاقہ جانی خیل میں خودکش حملہ ہوا ہے اس حملے کے نتیجے میں نو فوضی جوان شہید ہو گئے ہیں جبکہ پانچ افراد زخمی ہیں آئیس پی آر کے مطابق بنو کے علاقہ جانی خیل میں خودکش حملہ ہوا ہے اس خودکش حملے میں نو فوضی جوان شہید ہوئے ہیں جبکہ پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمی کو اسپطال منتقل کیا جا رہا ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں انتہائی اور سوسناک واقعہ پیش آیا ہے بنو کے علاقے جانی خیل میں جہاں خودکش حملہ کیا گیا ہے خودکش حملے میں نو فعضی جوان شہید ہو گئے ہیں جبکہ پانچ افراد زخمی ہیں آئیس پی آر کے مطابق آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں حملے میں پانچ جوان زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ نو فعضی جوانوں نے جامعہ شہادت نوش کیا ہے ایک بار پھر سے دہشتگردی کیا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بنو کے علاقے جانی خیل میں جہاں پر نو فعضی جوان شہید ہو گئے ہیں اور پانچ فعضی جوان زخمی ہوئے ہیں اس حملے میں اور موٹسائیکل سوار یہ خودکش حملہ اور بتایا جا رہا ہے جانی خیل میں خودکش حملہ کرنے والا شخص ایک موٹسائیکل سوار بتایا جا رہا ہے آئیس پی آر کے مطابق حملے میں پانچ جوان زخمی ہیں جبکہ نو فعضی جوان شہید ہوئے ہیں شہدہ میں نائب صوبے دار سنوبر علی بھی شامل ہیں آئیس پی آر کے مطابق بنو کے علاقے جانی خیل میں خودکش حملہ کیا گیا ہے فعضی کافلے پر موٹسائیکل سوار نے خودکش حملہ کیا ہے اس حملے میں نو فعضی جوان شہید ہوئے ہیں جبکہ پانچ جوان زخمی ہیں اور نائب صوبے دار سنوبر علی بھی شہید ہو گئے ہیں فوجی قافلے پر حملہ کرنے والا خود کچھ حملہ آور موڈ سائیکل سوال تھا بولنی اس کے نمائندے سلمان عوان سے اس بارے میں جانتے ہیں سلمان بتائے گا زخمی جوانوں کی حالت کیسی ہے جو بالکل صرف سے پہلے اس حملے کی تفصیلات کے بارے میں بات کریں جو کہ آئیس بیار کی جانب سے جاری کی گئی ہیں جس میں بعض آفتہ طور پر اس حملے کی تلات تو کیونکہ پہلے بھی آ رہی تھی لیکن آبائیس بیار کی جانب سے اس حملے کی تذدیق کر دی گئی ہے کہ بننوں کے علاقے چانی خیل کے اندر ایک میلٹری کانوائی کو موٹر سائیکل پر سوار پس کو شملہ آور نے نشانہ بنایا ہے اور اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں نو سپانیوں کی شہید ہونے کی تذدیق کی گئی ہیں جس کے اندر نائب صوبے دار سنوبر علی بھی شامل ہیں جبکہ پانچ سپاہی زخمی ہوئے ہیں اور اس علاقے کو فوری طور پر حملے کے بعد فورسز کی جانب سے گھیرے میں لے لیا گیا اور اس وقت تک کی تلات سے مطابق علاقے میں سینٹائزیشن آپریشن جاری ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ اگر اس علاقے میں دہشتگرد توکہ اب اچھے کچھ ساتھی ہے ان کے سہولتکار موجود ہیں تو ان کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے انہیں پکڑا جا سکے اس کے لابے فواجہ پاکستان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے اور ایسی قربانیاں جو کہ آج ہم نے دیکھی کہ نو سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے یہ دہشتگردی کے اخلاق جنگ کے عظم کو تقویت بخشتی ہیں سپاہیوں کے حوالے سے بات کرنا تو فوری طور پر حسلات یہی ہیں کہ انہیں سی امیچ منتقل کیا گیا ہے جو کہ نیرے سی امیچ کے اندر جو جہاں پر ان کا علاج معالجہ جاری ہے اور ہر ممکن سہولیہ جو ہیں علاج معالجے کے حوالے سے انہیں فراہم کی جاری ہیں بہت شکریہ سلمان امان آگاہ کر رہے تھے